سب سے پہلے بات کریں حکومت کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس لانے کا فیصلہ وزارت قانون نے آرڈینس تیار کر کے کابینہ کو بھیجوا دیا آرڈینس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کسی کمیٹی رکن کی ادم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت تین رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دیتی ہے وزارت قانون نے آرڈینس تیار کر کے بھیجوا دیا آرڈینس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ مقدمات مقرر کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس تیار وزارت قانون نے مجوزہ آرڈینس منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجوا دیا ذرائع کے مطابق مجوزہ آرڈینس کے تحت کمیٹی کے کسی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی بھی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت تین رکنے کمیٹی بینچز تشکیل دیتی ہے آئین کے آرڈیکل 184 کی کلاوز 3 کے تحت جاری کردہ حکم کے خلاف اپیل کا حق بھی آرڈینس میں شامل کیا گیا ہے ترمیمی آرڈینس کے مصابدے کی کابینہ سے منظوری لی جائے گی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس دوزار چوبیس کے نفاظ سے عدویہ میں موجود جو بھی کاروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا جو عوام کے لیے بھی دستیاب ہوگا اس سے عدالتی عمل میں مزید شفافیت پیدا ہوگی شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے سپریم کورٹ میں پچاس فیصد کیس آئینی ہوتے ہیں پچاس فیصد کیسز نوے فیصد وقت لیتے ہیں تو کیا آئینی عدالت نہ بنائیں اپنی عدالت کا منڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا عدالتی تقرریوں کا عمل درست کرنا ہے افتخاہ چونڈری کے بعد یہ روایت بن گئی ہے کہ رشتہ داری ہو تو آپ جج بنے گے وہ اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے صرف وہ کام جو آئین کے حوالے سے ہو وہ ایک عدالت جو کرمنل ہو سیول ہو باقی جو آپ کے تمام اتنے سارے کیسز پینڈیں ہیں اس کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا آئینی عدالت بنا دیں فیفٹین پرسنٹ اپ دے کیسز این دے سپریم کورٹ ار کانسٹیوشنل کے کیا یہ مناسب نہیں کہ جو فیفٹی پرسنٹ اف کیسز ہے جو نوے فیصد آپ کا ٹائم لیتا ہے ان کے لیے آپ اپنا الگ عدالت الگ بینچ بنائیں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف تلوانا ہے پولیٹیکل ایکٹیوزم والا جورس پرودنس جس کی بنیاد چیف جسٹس افتخار چودری نے ڈالا تھا اس کا یہ ویژن کو کبھی کسی ساکب نے تو کبھی کسی گلزار نے آگے لے کے چلا سپریم کورٹ کے وضاحتی نوٹ پر غور کے لیے الیکشن کمیشنر کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا چیف الیکشن کمیشنر صدارت کریں گے الیکشن کمیشن معاملے پر آج مزید مشاورت کرے گا آئینی ماہرین سے رائے لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا اجلاس میں سپیکر قومی پنجاب اسمبلی کے خطوط بھی زیرے غور آئیں گے تفصیلات جانے کے وقار سید نمائنہ دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل الیکشن کمیشن کا یہ مشاورتی عمل جو ہے وہ آج چوتے روز بھی جو ہے وہ جاری ہوگا کیونکہ اس سے قبل الیکشن کمیشن تین روز جو ہے وہ مشاورت کر چکا ہے اور اس میں وہ کسی ختمی نتیجے پر نہیں پہنچا لیکن جو گشتہ روز اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سپیکر پنجاب اسمبلی قومی اسمبلی سپیکر جو ایاز صادق ہے ان کی جانب سے جو خطوط لکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پیٹیشن جو الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہوئی جو لیگ اراکین ہیں ان کی جانب سے اس کے بعد جو ہے وہ صورتیال مختلف ہوگی ہے تو ذرائع کا کہنا ہے کہ آج الیکشن کمیشن جہاں پر جو آئینی ماہرین ہیں ان سے آرار لے گا تو وہی پر یہ جو سپیکر اور اس کے علاوہ جو پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کی جو درخواستے ہیں وہ بھی جو ذرہ غور آئیں گے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آج الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی اصولی فیصلہ کر لے گا کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے سے متعلق کیا حکمت عملی مرتب کرنی ہے جبکہ سپریم کورٹ کا جو چار صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتی اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو اس کا اپنے کانسیکنسز ہوں گے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی آگر یہ ریزرو سیٹے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو نہیں بھی دینی تو اس کے مقابلے میں جو ممکن ہے طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے کسی جو کاروائی ہے اس سے کیسے بچا جائے تام الیکشن کمیشن آج پھر سر جوڑے گا اس معاملے پر اور فیصلہ کرے گا کہ یہ جو سپیکر کی درخواستیں ہیں کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور سپریم جو پارلیمنٹ ہے اس نے بقاعدہ طور پر اپنا ایکٹ پاس کیا جس کے طرح کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی جو انتخابات سے پہلے انہوں نے اپنی فیرس نہ جمع کرائی ہو جبکہ جو عراقین جو ہیں وہ ڈبل جو بیانی حلفی ہے وہ بھی جمع نہیں کرا سکتے جبکہ پاکستان طریق انصاف کے حمایت یافتہ یہ جو اکتالیس عراقین ہے اس میں سے بہت شکریہ وقا سید اب ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لاہور میں جلسے کی جازے سے مطالق درخواستوں پر سبات لاہور ہائی کورٹ کا ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست پر آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم جسٹس فاروخ خیدر نے کہا ہم پندرہ منٹ میں دوبارہ آئیں گے آپ جلسے کی جازت کے لئے ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست دیں کیا کہیں آپ نے اکیس ستمبر کو جلسے کی جازت مانگی ہے عدالت ڈیپٹی کمیشنر سے استفسار کرتے ہوئے کہا کیا آلیہ حمزہ نے جلسے کے لئے کوئی درخواست دی مزید احوال جانے کے سماعت کا محمد اشفاق سے جی اشفاق جبکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروخ حیدر کی سربراہی میں تین رکنی فل بینٹ نے تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی جازت نہ دینے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی تو عدالتی حکم پر کیف سیکٹری پنجاب آئیٹی پنجاب کمیشنر اور ڈی سی لاہور عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر سرکاری وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ آلیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا پی ٹی ای کی جلسے سے متعلق درخواست رکابل سماعت قرار دے کر مصرد کرنے کی صدا کی جئی سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر عیوب اور اپوزیشن پنجاب اسمبلی نے بھی جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی حساس اداروں کی ریپورٹ کی روشنی میں جلسے کی اجازت نہیں دی جئی سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے حالیہ جلسوں کی تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں جلسوں میں عدلیہ مخالف اور ریاست مخالف تقریر کی گئی سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کے جلسے میں صحافیوں کے علاوہ بھی نامناسب زبان استعمال کی گئی اور ہمارے رضا جو مختلف مقدمات سے شہاری ہے وہ بھی مختلف جلسوں میں تقریر کر رہا ہے اس موقع پر جسٹس علی زیاباجوہ نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آلیہ حمزہ کا پارٹی میں کیا عہدہ ہے اس موقع پر وکیل نے بتایا کہ آلیہ حمزہ نے پی ٹی اے کی کی ایسی کی وہ رکن ہے اور اس حوالے سے انہوں نے پارٹی کی اجازت سے ہی درخواست دی جسٹس طریق نفیل نے کہا کہ ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ آلیہ حمزہ نے جلسے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی قانون کے مطابق درخواست دینا متعلقہ فورم پر ضروری ہے جسٹس فروغ حیدر نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر آگے آئیں کیا آلیہ حمزہ نے جلسے کے لیے کوئی درخواست دی تو ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ ایسی کوئی درخواست انہیں محصول نہیں ہوئی جسٹس فروغ حیدر نے کہا کہ آلیہ حمزہ فوری طور پر عدالت میں عدالت کے سامنے ڈی سی کو درخواست دے اور ڈی سی لہور آگ ہی تحریک انصاب کے جلسے سے متعلق درخواست پر آگ ہی فیصلہ کرے عدالت کچھ دیر بعد دوبارہ سمات کرے گی اور آلیہ حمزہ کی گانی سے درخواست آگ ہی ابھی ڈی سی لہور کو جمع کروائی جائے جس کے بعد لہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کاروائی کچھ دیر تک ملتوی کر دی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اشفاق سندھ ہائی کورٹ میں ساہکڈا کے بطور نائب وزریعظم تقرری کے خلاف درخواست پر سمات شیف جسے سندھ ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا پرویز لاہی کے بطور نائب وزریعظم تقرری کا نوٹفیکیشن اور اس سے متعلق عدالتی فیصلہ کہاں ہے کابینر ڈیویجن کو گیزر نوٹفیکیشن کے لیے لکھا ہے دستاویز ملتے ہی عدالت میں پیش کر دی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے فراہمی کے لیے بھی درخواست دائر کی ہے مزید تفصیلات زیگاہ کریں گے لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس محمد شفیق دیکی اور جسس اکبر ایس سروانہ کی فرمشمیل دویجن بینچ میں وفاقی وزیرافزانہ اساکڈار کو بطور ٹیپی وزیراعظم تقرری کے خلاف دائر تارک منصور ایڈوکریٹ کی درخواست کی آج بھی سماس شروع ہی تو عدالت تارک منصور ایڈوکریٹ نے کہا کہ انہوں نے عدالتی حدایت پر احساب دار کو فریق بنا دیا ہے لہذا احساب دار کو نوٹس جاری کر کے عدالت ان سے شواب صالت کرے چیف جسسن ہائی کورٹ نے ان کو رمارس دیتے ہوئے کہ پرویز علاقی بطور ٹیپی وزیراعظم تقرری کا نوٹیفٹیشن اور اس سے متعلق جسے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس پر تارک منصور ایڈوکریٹ کا کہنا تھا کہ کابیلہ ایڈویجن کو گزٹ نوٹیفٹیشن کے لیے لکھا ہے جیتے ہی دستاویزات ملیں گی عدالت کو پروائیز کر دی جائیں گے چیف جسسن ہائی کورٹ نے ریماس دیتے ہوئے کہا کہ جب تک گزٹ نوٹیفٹیشن یا جیسی گر دستاویزات نہیں ملتے ہم اس آج بار کو نوٹس جاری نہیں کر سکتے لہور ہائی کورٹ کے فیصلہ بھی فرام کیا جائے اسے کہ ساتھ ساتھ عدالت میں اس کے سماعت دو ہفتے کے لیے ملتگی کرتے ہوئے درخان گزارتے کہا ہے وہ دستاویزات ہیں وہ عدالت کے سامنے پیچھ کریں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ علیہ اکترانہ دوسرے جانب قوم متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ وزریعظم کے دور امریکہ کے دوران معاشی بحادی اور اختصادی تعاون پر بات ہوگی پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دیں جو نظریہ القاعدہ کا تھا وہی فتران خوارج کا ہے دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں وزریعظم کے دور امریکہ سے مطالق بھی اپڈیٹ کیا اور قوم متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خطاب کیا پاکستان آمن فوجیوں کی پیشہ ورانہ محارت بھارتی فورس کمانڈر کے جانب سے بھی اعتراف کیا گیا ہے مطابق بھارتی کمانڈر نے آدمی چیف کے نام خط لکھ کر آمن مشن کی تعریف کی آئی ایس پی آر کے مطابق آدمی چیف جنرل ناصر منیر کے نام خط میں بھارتی فورس کے لیفٹرنٹ جنرل ایس موہن نے پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کیا خط میں بھارتی آدمی آفیسر نے پاکستانی آمن فوجیوں کی محارت لگن اور غیر متزلزل عظم کو سرہا بھارتی جنرل نے بریگیڈی شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر ریفٹرنٹ کرنر شہباز اسلام کے بطور کمانڈنگ آفیسر کردار کو خصوصی طور پر سرہا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی آمن دستے جنوبی سودان میں آمن و سلامتی کے لیے فرائز سر انجام دے رہے ہیں بلیو ہیلمٹ میں پاکستانی آمن دستے نے سیول آبادی کے تحفظ کے لیے مشکل ٹاسک مکمل کیے